بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میجر سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریات سے ہوں گے آج ہم 3.3 نومیریکل کر رہے ہیں اس میں وہ کہتا ہے How much force indeed to prevent a body of mass 10 kg from falling اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک جسم ہے 10 kg mass کا ایک جسم ہے تو پہلی چیز جو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے given اس نے دی ہوئی ہے mass 10 kg اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے 10 kg کا mass ہے وہ گر رہا ہے اسے روکنے کے لئے کتنی force درکار ہوگی تو اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کیونکہ جسم جو ہے وہ گر رہا ہے گرا نہیں ہے ہوا میں ہے تو اس کی جو ہے کوئی نہ کوئی جی کی قیمت ہوگی تو جی کی قیمت کتنی ہوگی 10 میٹر پر سکیر سیکنڈ اب آپ نے force معلوم کرنی ہے تو آپ کے پاس فارمولہ ہے آپ جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں f is equal to mg یا m a تو یہ جو ہے آپ نے لکھ دینا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ mass کتنا ہے 10 اور g کی قیمت بھی 10 تو اب جو ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو جو ہے روکنے کے لئے کتنی force چاہیے 100 newton کتنی force چاہیے 100 newton تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وزن اور force یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یہ دونوں برابر ہی ہوتی ہیں جسم کا جتنا وزن ہوگا اس کو روکنے کے لئے اتنی force درکار ہوگی تو جسم کا وزن کتنا ہوا 100 newton اور اس کو روکنے کے لئے جو force عمل کرے گی وہ بھی 100 newton ہی ہوگی تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا ہے 100 newton